ملوک صاحب ان امیشنز میں جن کا حصہ زیادہ ہے جن ممالک کا ہم دیکھا ہے کہ انہی کا اس طرح کی کانفرنسز میں انٹرسٹ کم ہوتا ہے وہی پھر اپنے پرانے کانٹریکٹ سے بھی وہ باہر آ جاتے ہیں اگر امریکہ فرانس یا انڈیا جیسے ممالک اس ریالیٹی کو نئی تسلیم کریں گے اور اپنا حصہ جو ان کا ڈیو حصہ بنتا ہے وہ اس میں نئی وہ ایڈ آن کریں گے تو یہ آنے والے دنوں میں تو پھر مشکلات بہت زیادہ بڑھتی رہیں گی اس کانفرنسز میں کتنی سنجیدگی آپ نے ان بڑے ممالک کی نوٹ کی اور اب آگے جب ڈانلڈ ٹرمپ آ کر آ کر سمالیں گے امریکہ کی کمانٹ ہو تو پہلے ہی جو کلائمٹ چینج بغیرہ ہیں وہ اس کو حقیقت نہیں سمجھتے اس کو وہ سنجیدگی کے ساتھ لیتے نہیں ہیں تو اگر وہاں سے ہی فنڈ نہیں آئے گا صحیح طریقے سے تو یہ معاملات پھر آگے کس طرح سے ڈیل کر سکیں گے چھوٹے ممالک دیکھیں اس میں دو پرنسپلز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں پیریس اگریمنٹ میں پہلا یہ کہ کلائمٹ چینج کا جو کرایسیز ہے وہ ایک کامن کرایسیز ہے پوری دنیا کے لیے لیکن جو ریسپونسبلیٹیز ہیں وہ ڈیفرنشیٹڈ ہیں ہر ملک کی اپنی ریسپونسبلیٹی ہے اگر ایک ملک کی ایڈیپٹیشن میں ایکسپرٹیز ہیں تو وہ ایڈیپٹیشن کرنی ہے گلوبل نارتھ کو میٹیگیٹ کرنا ہے گلوبل ساؤتھ کو ایڈیپٹیشن کی طرف جانا ہے ریزیلینس پڑھانی ہے تو اس پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی میئرز لینے ہوتا ہے لیکن اس میں پرابلم ہی آگی ہے کہ کچھ کنٹریز نے ڈیویلپنگ کنٹریز نے اتنا ریپیڈلی اپنے آپ کو انڈرسٹرلائز کیا ہے پرٹیکلر میں چائنہ انڈیا یا برازیل اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ایمیشنز کس طرح جا رہے ہیں اور وہ کیا گلوبل ساؤتھ میں یا ڈیویلپنگ نیشنز میں کیا وہ بلکل برابر ان ڈیویلپ کنٹریز کے برابر ایمیشنز تو نہیں کرے دوسرا پرنسپل آپ کا یہ ہے کہ جو پلیوٹر پلیوٹرز ہیں جتنا آپ کا حصہ ہے سی او ٹو ایمیشنز میں اور پولیوشن میں اتنا آپ کو پے کرنا ہوگا اگر ان دونوں پرنسپلز کو فالو کیا جائیں تب جا کے آپ ٹرو سپیرٹ میں کلائمیٹ فائننس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اپریشنلائز کر سکتے ہیں دوسری چیز آپ نے بڑا اچھا اندیا دیا اشارہ کیا کہ جو آپ کی پولیٹیکل ایکانومی ہے گلوبل پولیٹیکل ایکانومی جو امریکہ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ جو بڑی پارز ہیں انہوں نے شاید تھوڑا سا بیک آؤٹ کیا خاص کر یو ایس اے نے کیونکہ آپ کو بتایا جب ناس ٹائم ٹرمپ پریزیڈنسی تھی تو سب سے پہلا پیکٹ جو سائن کیا جو لیجسلیشن ہوئی وہ ٹرمپ نے اپنے آپ کو پیریس اگریمنٹ سے ویڈراؤ کر لیا یہ ایک بڑا ایک سائٹ پر نیگیٹیو ایمپیکٹ ہے اس کا نیگیٹیو سائن ہے لیکن اس کو پوزیٹیبلی اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ لازٹ ٹائم جب پیریس اگریمنٹ سے ویڈراؤ ہوا یو ایس اے تو چائنا ٹوک اور چائنا پلس جی سیمیٹی سیون کنٹریز دے دے سوٹ آف ایکٹیویٹیڈ دمسلپس اور انہوں نے ایک 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 نئی لیڈرشپ کے طور پر سامنے آئے تو یہ بھی شاید ایک بلیسنگ انڈیس ڈیسکائز ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے